اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرینٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایڈیو فورز زیرو ون کا کورس شروع کی ہوئے ہیں اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر تھرٹین ہے جی کنفلیکٹ سٹائلز کے کنفلیکٹ کو منیج کرنے کے کون کون سے سٹائلز ہوتے ہیں کون کون سے طریقے ہیں تو سب سے پہلے جیسے آپ کے نمبر 59 ہے کنفلیکٹ سٹائلز بیسٹ آن ٹی کے ون ٹی کے آئی ڈیش ون تو ہمیں سب سے پہلے پتہ جائے کہ ٹی کے آئی ڈیش ون کیا ہے جی نیٹرمائننگ یور کنفلیکٹ سٹائلز وید تھومس کل مین انوینٹری ٹی کے آئی کا مطلب ہے تھومس کل مین انوینٹری تو یہ اس نے یہ سارے کنفلیکٹ سٹائلز جو ہے وہ پیش کیے تھے آپ کے لئے جب آپ کسی کنفلیکٹ میں پھنستے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایڈنٹری فائی کریں کہ کون سا کنفلیکٹ سٹائلز میں مدد مددگار ثابت ہوگا تو آپ جب کسی کنفلیکٹ میں پھنسیں گے تو آپ کو اس سے نکلنے کے طریقے پتہ ہونے چاہیے یا آپ کو کنفلیکٹ سٹائلز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو آگے چلتے ہیں جی ٹی کے کنفلیکٹ انسٹرومنٹ یا جی اس میں کون کون سا انسٹرومنٹ ایڈیوز ہو سکتے ہیں یہ جی اسیسز انڈیویجوال پریفرینسز آر انکارنیشن ان ہینڈلنگ ہینڈنگ کنفلیکٹ کے کسی بھی جو جو بھی کوئی انڈیویجوال ہے اس کے پریفرینس کو یا اس کی جو جھگاؤ ہے کس طرف ہے وہ آپ کو اسیس کرنا ضروری ہے آپ کے لئے کنفلیکٹ ہینڈلنگ کرنے کے لئے آپ کو پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پاس انڈیویجوال پریفرینس کے بارے میں آپ جان سکیں اور جو انڈیویجوال کا ایک سٹیل ہے کنفلیکٹ کو ہینڈل کرنے کا اس کو آپ دوسرے جو منیجرز ہیں جو کہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو کمپیر کرنا آنا چاہیے تو آپ نے مختلف قسم کے طریقے سجیسٹ کرنے ہیں ان کو جو کہ ایفیکٹیو ہوں کنفلیکٹ منیجمنٹ کے مختلف طریقے آپ نے سجیسٹ کرنے کسی بھی کنفلیکٹ سے نکلنے کے لئے اور اسی حساب سے وہ کر رہے کہ جو پانچ مختلف قسم کے سٹائلز ہیں جو کہ کنفلیکٹ منیجمنٹ میں یوز ہوتے ہیں پہلا ہے جی کمپیٹنگ دوسرا کلیبریٹنگ ہے تیسرا کمپرمائزنگ ہے چوتھا آوائیڈنگ ہے پانچوہ آکوموڈیٹنگ ہے تو یہ پانچ طریقے مختلف سٹائلز ہیں آگے جی لیٹس ہی دیز فائیو سٹائلز انڈیٹیل آگے کہ وہ کرے کہ ان سٹائلز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے ان پانچ سٹائلز کو ہم دیکھیں گے کس رلیشن کو پانچ سٹائلز کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے ان پانچ سٹائلز کو یہ جو سٹائلز ہیں ہم ان میں رینج کی سابس دیکھیں گے کون س سٹائلز میں ان کوپریٹنگ سے زیادہ ہے ان کوپریٹنگ سے زیادہ ہے یا اس میں ازرٹیف زیادہ ہے یا ان ازرٹیف زیادہ ہے تو سب سے پہلے کمپیٹنگ یہ جو کمپیٹنگ ہے اس کا مطلب یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں ان کو یہ چیز دیکھتے کمپیٹنگ اور it is high on assertiveness and low on cooperativeness تو ہم نے یہ ان دو ڈگریز کے حساب سے دیکھنا ہے یہ assertiveness کے حساب سے تو یہ high ہے لیکن cooperative اس میں نہیں ہوتی کمپیٹنگ میں cooperative میں یہ low ہے تو یہ تھا پہلا آگے دوسرا جی accommodating ہے جی kill your enemies with kindness کہ آپ نے kindness کے ذریعے خوش اخلاقی ذریعے آپ نے اپنے دشمنوں کو مار دینی ہے تو تب آپ نے accommodating use کرنا ہے it is low on assertiveness and high on cooperativeness hi ہوتی ہے لیکن assertiveness اس میں low ہوتی ہے تیسرا جی avoiding leave well enough alone کہ آپ نے سب کو تنہا چھوڑنا ہے اس میں آپ نے سب کو تنہا چھوڑنا ہوتا ہے اس میں آپ نے سب کو تنہا چھوڑنا ہوتا ہے اور نیکسٹ ہے جی اور یہ بھی اس کا بھی it is low on assertiveness and and it is low on assertiveness and low on cooperativeness یہ دونوں میں low ہوتا ہے اور آگے جی پانچ ہوتی ہے کہ ہمیشہ دو جو ہوتے ہیں وہ ایک سے بہتر ہوتے ہیں کلیبریشن کا مطلب بھی یہ کہ آپ نے آپ اس میں کوپریٹ کرنا ہے it is high on assertiveness and high on cooperativeness and high on cooperativeness اور assertiveness assertiveness دونوں ہائی ہوتی ہیں آگے جی کمپرومائزنگ سپلیٹ دیفرنس آپ نے جو ڈیفرنس ہے اس کو سپلیٹ کرنا ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے but it is the moderate on assertiveness and moderate on cooperativeness اس نے اس میں cooperativeness بھی درمیانی ہوتی ہے اور سپلیٹ بھی درمیانی ہوتی ہے جو سٹیل سب سے بیسٹ ہے موسٹ پیپل جوز آل ایٹ ویریس ٹائمز موسٹ پیپل نیچرلی پریفر ون سٹیل سیچویشن کلچر پرسن پرسنیلٹی کین انفرینس دا بیسٹ سٹیل ایٹ ایٹ گیمن ٹائم آل سٹیلز کین بی یوز فور وہ کرے کہ تمام جو سٹیلز ہیں یہ سارے جیوز فور ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی ایک ٹائم پہ آپ کو ایک سٹیل سٹیلز کین کی ٹائم چاہیئے آپ نے ان میں سے کوئی بھی سٹیل اس کو کفمر کنی چاہیئے کولیس سٹیلز کو لیمانے دا گا이가 باتا رہا ہے ہاں دی گول باب رہا ہے کہ وہ مختلف اس ٹیلز کے مختلف گول ہوتہ ہیں کمپیٹنگ کا کیاوتا ہے دارگول لیسٹووویں جب عین کرنا ہے تو کمپیٹنگ آپ نے کرنا ہے اور اکمونڈیٹنگ ہوتا ہے گول لیسٹو جیل ڈ آیڈنگ جب آپżenia دو اکمونڈیٹنگ کرنا ہے کرنا ہے اور میں کمپیٹنگ ایفیکٹیو جب آپ نے کسی ایک بندے کو جو آپ نے جیتنا ہو تو پھر آپ کمپیٹنگ کریں گے آگے جی اکموڈیٹنگ ایفیکٹیو یہ آگے وہ ایفیکٹیو نصب بتا رہا ہے کہ کب کب کیا چیز کو کب ایفیکٹیو ہوگی وین یو آرانگ جب آپ غلط ہوں وین لرننگ ایز ایپورٹن لرننگ ایمپورٹن آر وین تو یہ اکموڈیٹنگ ایفیکٹیو ہوگی جب یہ ایسٹویشن آپ کی ہوگی یا جب ہارمونی ایمپورٹن ہوگی یا جب دوسرے کے ضروری ہو کہ وہ ایکسپیرینس سے سیکھیں تو آپ نے اکموڈیٹنگ کو ایفیکٹیو کرنا ہے اور آوائیڈنگ کب ایفیکٹیو ہوگی بیندہ ایشو ایز ریلٹیبلی ٹریبل ویندہ ایشو ایز ریلٹیبل ٹریبل وینجو نو یو کانٹ بی سیٹسفائید اور آوائیڈنگ جو ہوگی جب آپ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو آپ بہترے آوائیڈ کریں تو یہ آپ نے دیکھ لینے ایک دفعہ ساری ان میں اتنے زیادہ کوئی خاص مشکل باز نہیں ہے آپ نے صرف ان کو دیکھ لینے کہ آوائیڈنگ کب ایفیکٹیو ہوگی کیلبریشن کیلبریٹنگ کب ایفیکٹیو ہوگی اور نیسٹ ہے جی آپ کے ٹپک نمبر سکسٹی ہے جی آپ کا یہ اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں اس میں جی کنفریکٹ سٹیل بیسٹ آن ٹی کی آئی ایک دیکھ لینے کہ آئیڈنگ کب ایفیکٹیو ہوگی تو کوئی کلی اچھی ایک سلوشن ایز ای بیک اپ ون کلبریشن آرک کمپیٹنگ فیل جب کمپیٹنگ فیل ہو جائے تو پھر آپ نے کمپیٹنگ کرنا ہے جب آپ کا کمپیٹنگ فیل ہو کہ آپ نے لوگوں کو کمپیٹنگ کے ذریعے ایگری کرنا ہے اور بیسک سکیل فار کنفلیٹ ریزولشن کنفلیٹ کو ریزول کرنے کے لیے کون کونسی سکیل آپ میں ہونی چاہیے مینج مینج اینگر حسنے کو کابو کرنا چاہیے لیسن ایکٹیو لی ہونی چاہیے آوائیڈ افزمشن ہونی چاہیے فائنڈ سامتھنگ آن ویچ ٹو آئیری بی بی کاشنی آس وید کرٹیسیزم نیگوشیر گیٹ ہیلپ تو یہ ساری سات قسم کی سکیلز ہیں جو کہ آپ کے اندر ہونی چاہیے اگر آپ نے کنفلیٹ کو ریزول کرنا ہے تو اگر یہ نیگوشیر کیا ہوتی ہے اس کی آپ نے دیفنیشن دیکھ لینی ہے کہ ڈسکشن بیٹوین ٹو آر مور ڈسپیونٹس ہو آر ٹائنگ ٹو وارک آؤٹ سلوشن ٹو دیر پرابلم وین وین لوس آر وین وین کہ جب بھی دو پارٹی کے درمیان کوئی بات چیز ہوتی ہے کسی جھگڑے پہ تو اس کو نیگوشیر کرتے ہیں یہ سیمپل سی بات اس میں کوئی زیادہ سینس نہیں ہے آپ نے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لینی ہے تو اس ٹاپک میں اس لیکچن میں اتنے زیادہ ایمپورٹنٹ کچھ نہیں ہے یہ ساری اس نے وہی جو آپ کو پہلے لیکچن میں آپ نے پڑھا ہے وہی آپ کو بار بار بتا رہے تھے اس میں جو میں نے ہائیلائٹ کی ہوئے آپ اتنا کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہوگا اگر جنو جورس ایف وارٹ فیلنگ فرسٹریشن فیئر اور ایکسائیٹمیٹ یہ چار پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی بھی کنفلیٹ سیشن میں پھان سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتاؤنے چاہیے اگر ٹاپک سیسٹی مانے جی کنفلیٹ سٹیلز ہے تو آپ کا جو بیسٹ ہے کنفلیٹ سٹیلز وہ کون سا ہونے چاہیے آپ نے اپنے حساب سے ہر بندے کہتے ہیں آپ نے یہ بتانے کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے لوگوں کو تب ہی آپ کا بچ بچا ہوگا جو پرسنل گولز ہیں ان کو آپ نے تانگنی کرنا ان کو آپ مطلب آپ نے ویڈرہ کر لینا خود کو اس سے بہتر ہے کہ آپ کنفلیٹ کو فیس کرنے سے بہتر ہے آپ خود کو ویڈرہ کر لیں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کنفلیٹ منیجمنٹ کا آگا ہے یوز آف ٹرٹل آپ ٹرٹل کے جوز کا سکتے یہ بھی کچھوے کی چال کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جھگڑے کے بارے میں انفرمیشن اگر ٹرٹل کرنا ہے مطلب آپ نے سلو طریقے سے ٹوڑنا ہے کول کام اور ڈاؤن طریقے سے آپ نے تینشن کو ریڈیوز کر کے انفرمیشن کو کولیکٹ کرنا ہے تو یہ ایک تیسرا سٹیل ہو سکتا ہے تو نیکسٹ بھی آپ یہ ٹیڈی بیئر کا استعمال یا یہ یوز آف اول یہ بھی آپ ایک دفعہ اپنی ٹیم میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ اس میں ضرور نہیں ہے آپ اس کو صرف ہائیلائٹڈ والا بھی پڑھنے تو آپ کے لیے بیسٹ ہوگا آگے جی کنفلیکٹ سیجویشن ٹاپک نمبر سیسٹی ٹو ہے جی دا ایشو کیا ہے جی دے فیکٹ ہوتے ہیں ایک دے فیکٹس پریزن سیجویشن پرابلم دوتا سو گولز ہوتے ہیں اس کے بعد ویلیوز ہوتی ہیں تو یہ ایشوز ہمیشہ تین چیزوں پہتے ہیں ہیں یا گولز پہ آتے ہیں یا ویلیوز پہ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے آپ کے اندر کنفلیکٹ آتا ہے ہوتھنگز آؤٹ ٹو بھی دا فیوچر کنڈیشن اور ساتھ مطلب آپ نے کی گولز کیا ہیں گولز گولز کی وجہ سے آپ کی کنفلیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں اور ویلیوز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں آپ نے یہ تینوں چیزوں دیکھ لی نہیں ہے نیکسٹ ٹیپس فار منیجنگ کنفلیکٹ ٹیپس کے بیلڈ گوڑ ریلیشنی جب بھی کسی جگڑ میں پھنسنے سے پہلے آپ کی جو اچھے ریلیشنیشپ ہونا چاہیے بیلڈ اپ کریں آپ دوسرے لوگوں کو ساتھ اس کو دو ناٹ لیٹ سمال پروبلمز آپ نے سمال جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان پر جگڑا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد رسپیکٹ ڈیفرنسز آپ نے جو اختلاف ہوتا ہے اس کی قدر کرنی ہے اور یہ پانچھیں ٹیپس ہیں دی ہوئی آپ کو کہ آپ نے کس طرح کنفریٹ کو مینج کرنا آپ ان کو دفعہ دیکھ لیں تو اس دیکھنے میں آپ کا یہ سارے کنفریٹ منیجمنٹ سٹیلز کے بارے میں بات کر رہا ہے اتنی زیادہ کوئی امپارٹن نہیں ہے آپ بس اس کو ایک نظر دیکھ لیں تو کافی ہوگا